تو گویا کہ اللہ نے محبت کے جذبات بھی انسان کے اندر رکھے ہیں عداوت کی کیفیت بھی انسان کے اندر رکھی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی رشتے اور محبتیں نظر آتی ہیں سب کی سب محبتیں اور رشتے کسی نہ کسی غرض اور مطلب کے تحت پورے کیے جاتے ہیں ایسی کوئی محبت دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی جو بلا غرض کے ہو بے لوس محبت ہو بغیر کسی غرض اور مطلب کے محبت ہو یہاں تک کہ بڑے سے بڑا قریبی رشتہ بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں ان میں بھی آپس میں اگر محبتیں ہوگی تو کسی نہ کسی غرض اور مطلب کے تحت ہوں گی وہ الگ بات ہے کہ کبھی غرض محمود ہوتی ہے اچھی غرض ہوتی ہے اور کبھی غرض مضموم ہوتی ہے بری غرض ہوتی ہے محمود غرض کا مطلب یہ ہے اس محبت سے مقصود انسان کی آخرت کی نجات ہوتی ہے اس محبت سے مقصود اللہ کے رضا ہوتی ہے اس محبت سے مقصود آخرت میں عجر و ثواب ہوتا ہے تو ہم کہتے کہ یہ محبت اچھی غرض سے ہے یہ بری غرض سے محبت نہیں ہے لیکن غرض ضرور ہوتی ہے اللہ حکم جیسے اولاد اپنے ماباپ سے محبت کرتی ہے یہ محبت بغیر غرض کے نہیں ہے لیکن غرض محمود اور اچھی غرض ہے وہ اپنے ماباپ سے محبت اس لئے کرتا ہے ان کی خدمت اس لئے کرتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے تاکہ آخرت میں مجھے عجر و ثواب مل جائے تاکہ آخرت میں مجھے جنت مل جائے تاکہ دنیا کے اندر مجھے راحت مل جائے تو گوہے کہ وہ محبت کسی نہ کسی غرض کے تحر ضرور ہے وہ الگ باتیں اچھی غرض ہے اور وہ غرض انسان کو رکھنی چاہیے کہ اپنے ماباپ سے محبت اس لئے کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے بہن بھائیوں سے محبت اس لئے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اپنے عشداروں کی صلح رحمی اس لئے کرتا ہے تاکہ آخر مجھے عجر و ثواب مل جائے لیکن ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو بغیر کسی غرض کے کرتا ہو اور کبھی غرض مضموم ہوتی ہے بری غرض ہوتی ہے وہ محبت اس لئے کرتا ہے تاکہ دنیا کو کوئی مطلب حاصل ہو جائے دنیا کے تملک اس لئے کرتا ہے تاکہ دنیا کی کوئی معمولی سی غرض کو حاصل کر لے معمولی مال کو حاصل کر لے معمولی مفاد کو حاصل کر لے تو وہ اس کی بری غرض ہے وہ خصیص اور گھٹیا غرض ہے لیکن غرض ضرور ہے بغیر غرض کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی محبت نہیں ملے اس لئے کہ ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہیں ہو سکتا کہ اولاد ماں باپ سے کسی غرض کے تحت محبت کرے کہ باپ سے اس لئے محبت کریں تاکہ باپ کل کو جیداد میرے نام لکھوا دے تاکہ باپ زیادہ حصہ مجھے دے دے تاکہ ماں اپنے زیور میرے نام کر دے ہو سکتا اولاد کسی لالچ کے تحت اس سے محبت کرتی ہو اس کی خدمت کرتی ہو لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے جب محبت کرتے ہیں وہ تو بظایر بے غرض نظر آتی ہے اس میں تو کوئی غرض ہی نظر نہیں آتی کہ باپ بغیر غرض کے محبت کر رہا ہے ماں بغیر غرض کے محبت کر رہی ہے تو بظایر دنیا کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے لیکن آخرت کی غرض ضرور ہے کہ جب وہ دنیا میں اپنے اولاد کی خدمت اور محبت کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں وہ دنیا میں اپنا حق اس لئے پورا کرتی ہے کہ تاکہ کل روز آخرت میں اللہ تبارک وطالعہ مجھے اس کا اچھا جنس ہوا بتا فرما دے یہاں تک کہ اگر وہ آخرت کے غرض نہ بھی ہو تو دنیا میں بھی ادنا درجہ کے اندر اس کو یہ غرض ضرور ہوتی ہے جب اولاد کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ماں باپ اس کی تکلیف دور کرنے کے لئے کیوں دوڑتے ہیں وہ اس لئے نہیں دوڑتے کہ اولاد کی تکلیف دور ہو جائے وہ اس لئے دوڑتے ہیں کہ ان کی اپنی تکلیف دور ہو جائے مثلا آپ نے اپنے بچے کو روتے سنا آپ کا بچہ رو رہا ہے آپ نے کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے آپ کو تکلیف ہوئی اس کو نہیں رونا چاہیے تو بچے کی خالہ نے کہا نہیں نہیں میرے پاس آئے میں اس کو دیکھ رہی ہوں آپ فور ریلیکس ہو جاتے ہیں حالانکہ رو ابھی بھی رہا ہے رو ابھی بھی رہا ہے تکلیف اس کو ابھی بھی ہے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ خالہ کے ہاتھ میں خالہ اس کی ٹیک کیر کر رہی ہے تو گویا کہ آپ جو بے چین ہوئے تھے اصل میں آپ اپنے آپ کو جو تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ بے چین ہوئے تھے کہ کیوں رو رہا ہے تو آپ بیوی نے کہا نہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں میں اس کو دوائی کھلا رہی ہوں آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو کیا بات ہے کہ لمحے میں آپ کی وہ تکلیف خود ختم کی ہو گئی آپ یہ چیخیں چلائے کیوں تھے آپ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے چیخیں تھے آپ اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے چیخیں تھے جب آپ نے دیکھا کہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں آپ کے اندر کی تکلیف دور ہو گیا آپ مطمئن ہو گیا تو دیکھو آپ اولاد کی جو خدمت کر رہے ہیں اولاد کی تکلیف بھی جو تڑپ رہے ہیں اس کو ہسپیٹل لے کے جو بھاگ رہے ہیں یہ حقیقت میں آپ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ جون یہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں جاتا ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں حالان کہ رو اب بھی رہا ہے آپ سمجھ آپ جو رو رہا ہے وہ ماں کے ہاتھ میں کوئی وجہ ہوگی لیکن آپ مطمئن ہو گئے تو گوہ ہے کہ یہ بیچینی آپ کو اپنے بیچینی کو چین میں بدلنے کے لیے تھی تو دیکھا تو ماں باپ سے بڑھ کر دنیا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے باقی سارے رشتے اس کے بعد ہیں بہن بھائیوں کے رشتے ہوں عزیز و عقارق کے رشتے ہوں بیوی بچوں کے رشتے ہوں اور دوسرے محلے داروں کے رشتے ہوں استاد شاگرد کے رشتے ہوں یہ سارے رشتے بعد میں ہیں تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ بغیر غرض کی ہو استاد آپ کو پڑھاتا بغیر غرض کے پڑھائے شاگرد استاد سے پڑھتا بغیر غرض سے پڑھتا ہو ملے دار آپ کے ساتھ ملنساری کرتے بغیر غرض کے کرتے ہوں آپ ملے داروں کا خیال کرتے ہو بغیر غرض کے کرتے ہوں جہاں ماں بات کے رشتے بغیر غرض کے نہیں ہیں وہاں کسی دوسرے کے رشتے اور محبت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تو معلومہ کہ دنیا کے ساتھ کوئی رشتہ بغیر محبت اور غرض کے نہیں اور وہ غرض اور محبت کسی نہ کسی جو وہ مطلب کے تحت ہوتی ہے سوائے ایک رشتے کے ایک رشتہ اور محبت دنیا کے اندر ایسی ہے وہ رشتہ اور محبت بغیر کسی غرض کے ہے وہاں اس محبت کرنے والے کو آپ سے کوئی غرض نہیں اور وہ ہے اللہ کی محبت اللہ کا بندے کے ساتھ رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ تو غرض کے تحت ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رشتہ اس لئے رکھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور کل مجھے جنت عطا کر دے کل میدان حشر میں مجھے شرمندہ نہ کرے کل میری لئے بخشش کا فیصلہ کر دے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے دیکھ اللہ جو آپ سے محبت کر رہا ہے تو وہ محبت بغیر کسی غرض کے ہے اس لئے کہ اللہ کو نہ اپنی تقلیف دو کرنا مقصود ہے نہ اللہ کو آپ سے محبت کر کے آپ کا اپنا کوئی وارث پیدا کرنا مقصود ہے باپ تو بیٹے کی تربی اس لئے کرتا ہے بیٹا ڈاکٹر بن جائے بیٹا انجینئر بن جائے کل کو میرا وارث بن جائے میری پروپٹیوں کا وارث بن جائے میرے مال و جہداد کو سمالنے والا بن جائے میرا دست بازو بن جائے اور میرے ساتھ کھڑا ہونے والا مجھے تقویر دینے والا بن جائے تو اببہ کو تو یہ ساری غرضیں ہو سکتی ہیں لیکن ربہ کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ربہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ میری اولاد ہو یہ بندے کل کو میری قوت کا باعث بنے میری سلطنت کے باقی رہنے کا باعث بنے نہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی جب بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہاں کوئی غرض نہیں ہے وہاں اللہ اگر بندوں سے محبت کرتا ہے تو بندوں کی خاطر محبت کرتا ہے اپنی خاطر محبت نہیں کرتا اللہ اکبر